خداوند یسو مسیح میں آپ کی سلامتی ہو پیدائش کی کتاب اور اس کے ساتھ میں باب کی پہلی آیت پر گوھر کریں گے پاکلام میں لکھا ہے اور خداوند نو سے کہا تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ کیونکہ میں نے تجھ ہی کو اپنے سامنے اس زمانے میں راستباز دیکھا ہے آمین آدم اور ہوا کے باغِ ادن میں اتقابِ گناہ کے بعد سے انسان کی بدچلنی بھڑتی رہی حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا کہ دنیا کے ہزاروں لوگوں میں سے خدا کو صرف صرف ایک نو ہی کو چننا پڑا اور نو ایک ایسا شخص خداوند کو ملا جس نے وہ سب جیسا خداوند نے اسے حکم دیا تھا کیا اور اس کا ذکر پیدائش کی کتاب ساتھیں باب کی پانچ میں آیت چھٹے باب کی بائیسویں اور ساتھیں باب کی نوویں اور سولویں آیات کے اندر ملتا ہے نو ایک ایسی گناہگار قوم میں گھیرا ہوا تھا جس نے خدا سے کھلم کھلا بغاوت کی ہوئی تھی اس کے باوجود بھی نو خدا کا فرما بردار بندہ رہا جب خدا دنیا کو گناہوں کی سزا دینے والا تھا تو نو نے خدا کے حکم سے اپنے گھرانے کے بچاؤں کے لیے کشتی بنائی گو نو کو راستبازی کی منادی کرنے والے کا لقب دیا گیا ہے اور اس کا ذکر پترس کے دوسرے خط کے دوسرے باب کی پانچویں آیت کے اندر ملتا ہے اس کے باوجود اس ایک سو بیس سال کے عرصے کے دوران جب وہ کشتی تعمیر کر رہا تھا تو اس کے خاندان کے سوا کسی نے اس کی بات پر دھیان نہ دیا طفان کا پانی گناہ الودہ دنیا کی عدالت کی علامت تھی کشتی میں داخل ہونے سے انکار کرنا یقینی موت تھی اس کشتی نے نو اور اس کے خاندان کو پرانی اور خوفناک دنیا سے اٹھا کر نئی اور محفوظ دنیا میں پہنچا دیا اسی طرح مسیح یسو میں بھی تمام پرانی چیزیں یعنی موت تلخی تاریکی جاتی رہی اور کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے دیکھو وہ سب نئی ہو گئی بظاہر کشتی میں کوئی خاص خوبصورتی نہ تھی بلکہ اس کی خوبصورتی اس بات میں تھی کہ یہ موت کے طفان سے نجات دینے کے لائق یا قابل تھی اور نو اپنے خاندان سمیت ایمان کے وسیلے سے خدا کی قدرت اور اس کے فضل پر بھروسہ کرتے ہوئے کشتی میں داخل ہوا اور وہ وہاں پر محفوظ رہا ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جب کوئی بھی شخص اپنے اندر کی مایوسی اور نا امیدی کے طفان سے گھبرا کر یسو کی سلیب کے نیچے آتا ہے تو وہ گویا امید اور یقین کی اس کشتی میں داخل ہو جاتا ہے جسے کوئی بڑے سے بڑا طفان بھی ڈبو نہیں سکتا لیکن متی کے انجیل میں لکھا ہے اس کے ساتھویں باب کی چودویں آیت میں کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچتا ہے اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں اس وقت جب نو کے دور میں طفان آیا تو نو اس کی بیوی اس کے بیٹے اور ان کی بیویاں بچ سکے اور آج بھی میرے عزیزو ہم یہ یاد رکھیں کہ مسیح کے پاس آنے والے تھوڑے ہیں آج ہم اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ زندگی کی وحد محفوظ راہ صرف خدا کی راہ ہے اور موجودہ زندگی میں گناہ سے اور آئندہ زندگی میں گناہ کی سزا یعنی عبدی ہلاکت سے بچانے کا وسیلہ صرف اور صرف خداوند یسو مسیح ہے خداوند اس خیال کے وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے آمین آئے ہم دعا کریں اے آسمان اور زمین کے خداوند ہم شکر گزار ہیں کہ اے باب جس جس دور میں جو لوگ بھی تیرے ساتھ چلتے رہے اے باب تو نے ان کو بچایا وہ نو کے دور میں آنے والا توفان ہو یا صدوم اور امورہ میں اے خداوند تیری کہر اور غزب کی آگ ہو اور اے باب اسی طرح آج کے دور میں اس ہمیشہ سے جلنے والی آگ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اے باب تو ہی بچاتا ہے اور تو ہی راستہ فراہم کرتا ہے اپنے نجات دہندہ مسیح اسرکلے شکر گزار ہیں جس پر ایمان لانے کی وسیلہ سے آج ہم اس دنیا میں گناہ سے اور آئندہ زندگی میں گناہ کی سزاینی ہلاکت سے بچ سکتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ اے باب تو نے ہمارے لئے اس بڑے کام کو کیا اور شکر گزار ہیں جو اے باب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اور جو ایمان نہیں رکھتے ان کے لئے بھی دعا کرتے ہیں کہ اے باب وہ بھی اس بات پر ایمان لائیں اور بچ جائیں اور محفوظ رہیں مسیح یسو کے نام سے مانگتے ہیں آمین